hi friends welcome to my channel انچو لیکس انا اسلام علیکم welcome to my channel آج میں آپ لوگ کے لئے لکھر آئی ہوں ایک زبردستہ سناگ بڑوں کا اور بچوں کا فیورٹ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کولیاں چائے بچ بھی کہہ لیں یہ سامنے آپ کو انگریڈینس نظر آ رہے ہیں آلو ہے چنے ہے پاپری ہے امیلی کی مزیدار چٹنی ہے پیاس ہے چار بسالہ ہے ویریشنز آپ پاپری مرضی سے اٹھ کر سکتے ہیں اس میں سیو بھی ڈال سکتے ہیں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا پدینہ چھے رکھ سکتے ہیں میرے گھر میں جیسے بنتا ہے میں ویسا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ آلو ہے بیسکلی جو آپ کو کپ کی جیسے نظر آ رہے ہیں چھوٹے سائزیں مل جائے تو بہتر ہے اب میں نے آلو کی ایسے گیپ سڈج میں کارٹ بنا لیے جگہ اب میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈالوئی امیلی کی چٹنی اچھا امیلی کی چٹنی میں امیلی کا گودھا لیا ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہرادھانیا پدینہ ہری مرچ لسن کالا نمک چینی اور ہری مرچیں اس طرح سے اچھی خٹی میٹھی چٹنی بنا لیے اب چٹنی ڈالے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوئیوں چاٹ مسالہ یہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے اچھا یہاں بوائل چنے ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں آپ اس کے اندر پیاز میں نے ڈالی ہے آپ اس طریقے سے ٹیمارٹر ڈال لیں کھیرہ ڈال لیں کچھ بھی ڈال لیں جیسا آپ کے گھر میں کنوینیان جیسا آپ کے بچوں کو پسند ہو ٹھیک ہے اور جیسے بھی ویریشنز آپ چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے اس کھانے میں ہاں ٹائم ٹیکنگ تھوڑا سا ہوتا ہے یہ بکرس یہ تھوڑا سا کپنگ اس کی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب جی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پیاز اچھا یہ جو پیاز کے ساتھ آلو کا چورا پڑھاوا ہے تو وہ جو میں نے کپس بنائے آلو کے اسی کے اندر سے نکلاوا ہے اور اس کو بھی میں یوز کروں گی اس کے اندر سٹف کرنے کے لیے اچھا چٹنی آپ جیسی بھی آپ نے سٹائل سے بنا رہے ہوتے ویسے بنا لیں میں جس طریقے سے بناتی ہوں میں نے وہ شیئر کر لیا آپ کے ساتھ ٹھیکے سب سے پہلے میں نے چٹنی اس لئے دا دی تھی کہ آلو بلکل بھیکا نہ لگے اب یہ آپ پر ہے اگر چھوٹے بچے کھا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر چٹنی کی اچار مسالہ نہ ڈالیں بچوں کو صرف چھولے اور یہ ڈال کے دیں بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں سپیشلی انشو تو بڑے ہی شوق سے ایسی چیزیں کھاتی ہیں دیسی کھانا اسپیشلی اب جی دیکھیں پاپڑی میں نے رکھی ہے پاپڑی کے بعد میں اوپر اس کو بلکل ٹاپ کر رہی ہوں تاکہ چیزیں تھوڑی سی اندر لک ہو جائیں اور بس بڑا ایزی رہتا ہے بڑا مزہ بھی دے رہا ہوتا ہے اور آج کل جو موسم ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئی یہ ایسے کھانے بڑا مزہ دے رہے ہوتے ہیں پیٹ بھی بھڑ جاتا ہے اور مزہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی آلو کا وہ مکسٹر جو بچہ باتا وہ ڈالنے کے بعد میں پھر سے دوبارہ املی کی چٹمی ڈال رہی ہوں انشرا کو چٹپٹا کھانا بڑا مزہ آتی ہے اس لئے اس کا تھوڑا سا سپائسی کا مجھے ایشو نہیں ہوتا آپ در میں اپنے حساب سے ٹرائے کریں 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 قلق R یہ سکوتا ہے رہم شاہ شاہ ملہ ملہ انشرا کا تو زبردست میل ہو گیا یہ اسپیشلی آج انشرا کی فرمائش پر بنایا تھا کیونکہ انشرا کو کچھ بھی کھانا کھانے کا دل نہیں تھا اس نے کہا ہمارے سنیکس آئیں گے تو میں نے کہا یہ ہیلتی بھی ہو جائے گا اور مزہ بھی آ جائے گی اچھا اس اس کو مزہ بہت آتا یہ چیزیں کھانے میں تھوڑا سا ڈیفکلڈ ہو جاتا ہے پورا موں میں ڈالنا مگر وہ اینڈ تک نہیں چھوڑتی اور اس نے مجھ سے بار بار لے کے کھایا ہے بار بار بنوایا ہے اور اپنا میل پورا کیا ہے آج کا انشرا ماما کے ساتھ شہر کرو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا انشرا کی طرح تمز اپ لائک اور سبسکرپشن کا میں ویٹ کر رہی ہوں اللہ حافظ